اللہ آپ کے کاروبار میں برک عددہ فرمائے گا میرے بھائیو اللہ آپ کے روزے نماز قبول اب یہ بتا اس کے اندر تم بول رہے ہو یہ بچہ یتیم ہے اس کے دل میں سراغ ہے کیا اس کے دل میں سراغ ہے چھوڑ سے بول موسے موسے بول نہیں ہے یہ بچہ بلکت صحیح ہے یہ یتیم ہے کیا ماباپ ہے اس کے تو یہ ٹیپ میں تم جو بہت بول رہے ہو سچے چھوٹے چھوڑ سے بول جھوٹے بیٹا ہی دیکھتے ہیں بیمار ہے کیا جوڑ سے بول موسے یہ بتا لیں دل میں تیرے سراغ ہے دل میں سراغ ہے کیا تیرے دل میں سراغ ہے تیرے یہ آپ دیکھیں یہ جھوٹ بول کر پیسہ کھماتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ توم سوکتے بجے یہ تھے ماننے کیلئے آٹھ بجے آٹھ بجے سے لے کر یہ اب تک ہے لگ بگ آپ دیکھیں آٹھ بجے سے لے کر اب تک یہ لگ بگ ہجار پندرہ سو پیسو پر کھماتے ہیں ہم دیکھیں گے تو یہ چاہ پانچ ہزار روپے کما چکے ہوتے ہیں یہ روز کے بیٹا ایک چی بتاؤ یہ پیسہ تم لوگ خود رکھتے ہو یا تمہارا سے کوئی بھیگ مانگواتا ہے جوڑ سے بولو توڑا نزدیک توڑا نزدیک دو سو روپے دھاڑی پر آئے ہو اور یہ کتے روپے روزی کیا ہے یہ بھی دھاڑی پر آئے ہو اور اگر تم دھاڑی پر نہیں آتے تو توڑا نزدیک کوڑ مانگواتا ہے تمہارا سے بھیگ جو سے بول سلما بھیگ مانگواتی ہے بیٹا تیر سے کوڑ مانگواتا ہے بھیگ اور اگر تم آتے نہیں ہو بھیگ مانگنے تو تمہارا کو کیا مار فٹ کرتے ہیں وہ سچی چی باتا بیٹا مارتے ہیں مارتے ہیں تیر کو مارتے ہیں جوڑ بولنا بیٹا مارتے ہیں نا چھیک ہے اگر بیٹا تم بھیگ مانگنے نہیں آتا تو تمہار کو مارتے ہیں مارتے ہیں تم یہ پیسہ کماتے ہیں سلما کو مارتے ہیں کس کو سلما کو سر اپنیٹ بیٹ نے کیا بیٹنے کی لئے بولتا کر کے بتا کر کے بتا سلما نے اس طریقے سے بیٹا ہی تیر کو اور تُو یہی سے کب تک بیٹھا لیتا ہے چار بجے تک سوہ اٹھ بجے تک 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 تیرے تکلیف ہوتی ہوگی جو سے بول تکلیف ہوتی ہے آپ تیروں میں درد ہوتا ہے تیرے کو جبردستی وہیق منگوائی جاتی تیر سے ہے نا تو سچی چی بتا تیر سے جبردستی مانگوائی جاتی وہیق تم بھی بتا مو سے بول کیا جبردستی مانگوائی جاتی ہے ان سے آپ دیکھیں ان بچوں سے جبردستی وہیق مانگوائی جاتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ بیمار ہے لاچائر ہے یہ سوچ کر آپ سو پچاس بیس اس طریقے سے ایک گھنٹے کے اندار ہی تو آپ سوچئے چار سے پانچ بجے تک کے بیچ کے اندر یہ پانچ سے سات ہزار روپے آسانی سے ہو جاتے اور جب بچوں کا آپ اس طریقے سے بھیگ دھو گے اور پانچ سات ہزار روپے ہو جائیں گے تو ان معصوم بچوں کو جائر سی بات ہے ہر کوئی ایسے بھیگ کے دلدل میں دکھے لے گا اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس طریقے کے اگر کوئی بیماری کا بانہ لے کر یتیم کا بانہ لے کر اگر کوئی بھیگ مانتا ہے آپ اسے بھیگ کرتے ہی نہ دے اور یہ خاص طور پر مائک والوں کو اور آپ دیکھئے بیٹا تو صحیح ہے لیں کھڑا ہو آج کے ٹائم پر راجستان مانو تذکری کے اندر بھارت میں دوسرے نمبر پہ ہے اور رشی میں بنگال پہلے نمبر پہ اور پورے وش میں بھارت پہلے نمبر پہ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ جب چار گھنٹے کے اندر پانچ گھنٹے کے اندر پانچ سے سات ہجار روپے بچوں کے دوارہ بھیگ مہوائی جا سکتی ہے تو ان بچوں کو تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ ہاتھ پہ نہیں کٹے گئے ہیں جن بچوں کا اپران کتنے پیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پہ تک کٹ لیتے ہیں یہ بھیگ مہوانے والے آپ دیکھیں یہ بچوں کو صحیح ہے لیکن اسے ایکٹر ہی اس طریقے سے کروائی جاتی ہے کہ یہ جیسے بیمار ہو اور یہ بچہ چار سے چھ گھنٹے جب یہ آٹھ گھنٹے ٹولی پہ رہتا ہے تو آپ سوچ یہ موڑے والا شریح سے اس بچوں کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اگر یہ بچوں کو ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو پوری طریقے سے مہارا پیٹا جاتا ہے بیٹھا تو بیمار ہے کہ چور سے مول ملکل صحیح ہے ان کے کھیلنے اور پڑھنے کی ہمارے ان سے بھیگ مانگا جاتی ہے بیٹھا تری چیز میں کچھ ہے یہ دیکھیں اس ماسوم بچے کے جیب میں ایک چھوٹا سا کھلونا جو واسٹوں میں ان کے کھیلنے کی ہمارے اور پڑھنے کی ہمارے جن سے ان کے اچھاؤں کو مار کر ان سے جبرسی مار پیٹ کر کے بھیگ مانگا جاتی ہے اور اس کو کھانا بھی اس لیے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ کمجور دیکھیں اور لوگ ان پر ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ بھیگ دے دیں آپ دیکھ سکتے تو ایک گھنٹے کی کمائی صبح آٹھ بجے نکالا گیا تھا اور ابھی نو بجے تک کے اندر یہ پندرہ سور سے کمائے چکے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ چار بجے تک جاتے ہوں گے تو آٹھ سے دس ہجار روپے اس لیے لے کے جاتے ہیں اور ہم لوگ ترس کھا کے اس لیے دیتے ہیں کہ اس بچے کا علاج ہو جائے یتیم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ سبھی سے بھی ریکویسٹیں آپ سے نویدن ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو اگر بھیگ دے آپ کو یتیم بتائے کوئی دل میں شراغ بتائے بیمار بتائے تو آپ بھیگ نہ دیں اس کو ایسے میں اسپیٹر جہاں فریر آج ہوتا ہے وہاں لے کے جائیں شکریہ